نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی و لا تجہروا لہو بالقول کہ جہر بعدکم لباد ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولِهُ النبیِ الكریمُ الامین و نحنُ على ذالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا يَا سُلِّ وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ محترم المقام صدر محفل پیرِ طریقت سابزادہِ والا مرتبت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر احمد محمد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ مدد اللہ العالی اور مہمانِ معظم و محترم حضرت علامہ قبلہ شیخ عمر سلیم زیدہ مجدہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی یہ نہر جو مشایخِ چورہ شریف فاکر حضرت حضرت کر کے جکر کریں ہیتھا حضرت مجدہو ہیتھا 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 یہاں سے وہی چشمہ فیض جاری ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریائے رحمت سے سبحان اللہ تو یہاں سے آپ سہراب ہو رہے ہیں حقیدہ یہی رکھو کہ یہ جو فیض کے یہاں چشمیں ٹھوٹ رہے ہیں جس سے جس سے لوگوں کے دل منور ہو رہے ہیں یہ وہی ہے جو سرکار کے چشمہ رحمت سے نارے رسالوں نارے رسالوں نارے رسالوں نارے ہانر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ اشکے نبی اور ذکر خدا عشقِ نبی اور ذکرِ خدا عشقِ نبی اور ذکرِ خدا عشقِ نبی اور ذکرِ خدا زندہ بار زندہ بار زندہ بار مزارش یہ ہے جی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب جامِ ترمزی امامِ ترمزی جنہوں نے وہ کتاب لکھی وہ اپنے دادا مرشد کا ایک کال اپنے دادا پیر دادا استاذ کا کال ذکر کر رہے ہیں حضرتِ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی ہم دیکھتے ہیں جو بھی بندہ بیٹھ جائے سچا ہو جھوٹا ہو اصلی ہو نکلی ہو وہ کوئی بھی ڈراما بازی کرے کچھ نہ کچھ لوگ تو اس کے بھی ماننے والے کوئی حلقہ بن ہی جاتا ہے دیکھ لو علام احمد قادیانی کروڑوں بندے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں وگر کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ملی گئے اس کو اور کئی تو عرض کی حضور کیسے پتا چلے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بظاہر ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں اللہ اللہ تو کیا پیارا جواب دیا امام ابو بکر بن عیاش نے جو چوٹی کے محدث ہے اللہ انہوں نے کہا دنیا میں یہ فرق کرنا مشکل ہے کیونکہ جو نقال ہیں وہ بھی پوری پوری نقل اتارتے ہیں وہ لوگوں کو وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم بھی سچے ہیں وہ سارا کچھ نقل اتارنا دنیا میں مشکل ہے فرق کرنا لیکن دنیا سے جانے کے بعد پھر سچے اور جھوٹے میں فرق نمائیہ ہوئے مہینہ جو جھوٹا ہوتا ہے مرتے ہی اس کا وہ جو اثر و رسول خوردب دبا تھا وہ بھی ساتھی مٹ جاتے ہیں اس کا حلقہ ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کو اس کی قبر بھی نہیں یاد رہتی کہاں بنائی تھی دفنائی تھی لیکن وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُ السُنَّةِ جب رسول اللہ کا عاشق حضور کی سنتوں کو پیرکار سچا ولی سچا عاشق رسول سچا ولی دنیا سے جاتا ہے تو احی اللہ و ذکرہو سچا عاشق رسول فرق اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذکر کو زندہ فرما دیتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جائے کیا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کی دھوم مچا دیتا ہے اور دلوں میں اس کی محبت اور زیادہ پختہ کر دیتا ہے وہ جون جون وقت گزرتا ہے دلوں میں اس کی یاد بھی مدھم نہیں ہوتی اور زبان پر اس کے چرچے اور نارے بھی کم نہیں ہوتے یہ ہے فرق دیکھو مشایخ چورا شریف دور کے بزرگ دنیا سے گئے ہوئے صدیان بیٹ گئیں مگر نہ ان کی محبت میں کوئی کمی آئی نہ ان کے چرچے اور نارے یہ بھی دلائل میں سے ایک دلیل کہ سچا تھا جب دنیا سے جانے کے بعد اس کی تھوم مچا دی گئی اور غالباً اسی اہم نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے سلطان العارفین حضرت قبلہ سلطان باہو علیہ رحمہ نے وہ فرماتے ہیں نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنادی جیوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ رابطہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض وہاں سے چلتا ہے آگے پھر اللہ کے ولیوں سے اس کا ظہار ہوتا ہے اور مرکز ایک ہی ہے پاور ہاؤس ایک ہی ہے وہ مدینہ منورہ میں روحانی عرفانی ایمانی بجلی وہی سے بنتی ہے ایک ہی مرکز سے وہی آگے پھر چلتی جاتی ہے ولیوں کے ذریعے پاک سینوں سے ایک سے ایک کو منتقل ہوتی ہے وہ آگے ہوتے ہوتے پھر کہیں چورا شریف پہنچی پھر آگے پھیلی اس کی ایک جھلک یہاں بھی پہنچی حب کے نارے رسانے نارے رسانے نارے حیدری حیدری آسطنال کے چورا شریف سبحاندہ اچھا اب کوئی کوئی بندہ توڑے کو لو پچھے وہ ہم پیدا کرے کہ جناب تُس ہی کہن دے ہو اے ایمانی بجلی پاورہوس ایک کو یہ بندی اتھے یہ مدینہ شریف اے فریدہ یہ کیوں دے کوئی جناب اے سلسلہ چشتی ہے جی اے قادریہ اے نقش بندیہ سہر وردیہ اے پھر وکھرے وکھرے کیوں کوئی اے پوچھے جدو بندی ایک جگہ ہے اوہو ہی ساریاں پاسے آن دی ہے تو پھر اے لینہ کیوں الگ الگ ہو گئی انہوں کا وہ بھائی وہ جڑی بجلی پاورہوس ہچ بند کے اگے آ رہی ہے اوہ ایک کوئی ہے اوہ دا رنگ بھی ایک کوئی ہے اگے جڑے بلب لگے ہوں دے نا انہوں دے رنگ بکھرے ہوں دے نہیں تو اوہ اتھے بکھرا اس بلب تی وجہ تو رنگ بدلدہ مرکز بھی چوئے کوئی آئی بے شک بے شک اتھوئے کوئی چلی اگے بلب لگیا ہویا ہے نقش بندیہ دا اوہ دا رنگ ہور نظر آئے گا چشتیتہ بلب ہے چشتیتہ بلب ہے اتھے رنگ ایسے طرح قادریہ ایک کوئی نظر وکھرے وکھرے آن دی یہ بلباندہ رنگ لگ گئے اور انہوں دے ایک کوئی بجلی ہے اوہ ہی روشنی دے رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضور کیا بات ہے کہ میں ہوں گل کرنی ہے رسول اللہ دی عظمت دی کیونکہ حضرت کے بلا پیر صاحب نے حضرت کے بلا پیر صاحب نے تسی دیکھے ہونا ہے میں میرے کان نے کچھ فرما رہے ساں اوہ اے ہی سی میں نے راستہ دستے پیسن بھی ایسے راتے چلنا ہے ظاہر ہے نبی پاک نے فرمایا من احبہ شیعن اکثر ذکرہ ہونا جنہوں جے دنال محبت ہوں دی یہ نا فرودہ ذکر بڑا انہوں پسند ہوں دا ہے اکھے ناراری سانو سوڑیوں کچھ کے کچھ کے ناراری سانو ناراری سانو ناراری سانو ناراری ہاداری ہاداری شاید کبھی مرشدی شاید کبھی مرشدی یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی اشک نبی اور ذکر خدا اشک نبی اور ذکر خدا زندہ باؤ زندہ باؤ زندہ باؤ زندہ باؤ اون میں حضرت دے فرمان دے مطابق اسے طرف آگیاں جو شاید انہوں چنگی لگ دیئے اوہی جے دنال محبت ہوئے اوہ دا ذکر چنگا لگ دا ہے کیا بات حضور کیا بات نکتے عرض کرنگائے دے مجھے رسول اللہ دی شان اور عظمت دے بارے وچھ تن باتان تن نکات نمبر ایک دنیا وچھ بڑے بڑے بادشاہ آئے اللہ اصل لفظ ہے شاہان شاہ ترکیب فارسی ہے تو اے دے وچھ اصل اے بی سی اے بھی الٹ ہوئے ہیں اصل سی شاہ شاہان شاہ شاہان اصل سی شاہ شاہان پھر اے ترکیب الٹی انقلاب مضاف بات اچھ لے گئے مضاف اے بدل کے پھر اوہ شاہ شاہان شاہان پہلے آ گیا شاہ باد اچھ اے بن گیا پھر شاہان شاہ تے مخفف کر کے شاہان شاہ دے بجائے شاہن شاہ بن گیا اللہ اکبر اے ہوئی ترکیب چلیجے پیرانے پیر وچ یہ بھی فارسی ہے کیوں بچے ابو بگر بتایا ہے نا کہ فارسی بھی بڑا کام دے گی اب دیکھ لو تو یہ شیخ کے سابزادے ہیں اور پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جامع نظامیہ میں اللہ پاک ان کو عالم بعمل بنا ہے آمین 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 لو جی یہ بھی فارسی ترکیب پیرانے پیر اصل میں یہ بھی تھا پیرے پیران واہ واہ دوربا پیروں کا پیر پیرے پیران پھر ترکیب الٹ دی گئی پیران کو پہلے لے آئے پیر کو بعد میں پیرانے پیر بن گیا تو بڑے بڑے شہنشاہ حکمران جرنیل کیا کیا آتے رہے اور انہوں کے بھی اپنے دربار جی تاج تخت دربار کچہریاں اس کے آداب وہ خود بناتے کہ ہمارے بعد دربار میں جو آئے گا اس کو یوں آنا چاہیے یوں سر جکائے یوں سلوٹ مارے یوں سجدہ کرے یہ وہ تو یا پھر اس کی کابینہ وہ بناتی ہے اس کی جو دربار ہے اس کے آداب کیا ہیں یا پھر کوئی پارلی میٹ بنائے گی اسی دنیا میں اسی جہان میں ایک دربار ایسا بھی ہے اس دربار کے آداب مخلوق میں سے کسی نے نہیں بنائے خالق نے بنائے سبحان اللہ نار رسال نار رسال نار رسال نار حیدری 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 سکتی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں پن پیدا چان پیدا قبول ہو بھئی یا خدا تو عرض یہ کر رہا تھا وہ دربار ہے ایک وحدہ لا شریک اس دربار کی عظمت میں کوئی اور دربار شریک نہیں اس کے آداب اس برگاہ کے اس دربار کے برگاہ کے آداب خالق نے خود قرآن میں بیان کیے اور سمجھایا اس بارگاہ میں آؤ پھر زبان پہ بھی کنٹرول ہو اور دل و دماغ پر بھی کنٹرول نہ زبان سے کوئی کمزور لفظ نکلے یہاں اور نہ دل میں کوئی غلط خیال ہی آئے کیا ارشاد فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو یہیں سے اشارہ مل گیا کہ آگے جو کچھ فرما رہا ہوں اس کا تعلق سارے ہم سے نہیں ہے بے ایمانوں سے گستاخوں سے نہیں ایمان والوں سے تعلق ہے سبحان اللہ اے ایمان والو میرے میرے محبوب کی بارگاہ میں دربار میں آؤ تو پھر آوازوں پہ کنٹرول ہو سبحان اللہ میرے محبوب اس کا دربار بھی بے مثال ہے سبحان اللہ یہاں کے آداب بھی بے مثال ہے بے شرد اور یہ بھی فرمایا لا تجالو دعا لا تجالو دعا رسول کا دعا بعد ایک ایسے نہ بلاؤ میرے محبوب کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو چودری صاحب ملک صاحب چچا جی ابا جی بابا جی لالا جی نہیں ایسے مت بلاؤ اگر بلانا ہے تو یوں بلاؤ یا رسول اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ یا رحمة للعالم سبحان اللہ یا خاتم النبی سبحان اللہ یا شفیع المزنبی سبحان اللہ یا امام الانبیاء والمرسلی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ ورنہ ورنہ یہ ورنہ وہ والا نہیں ہے آج و آر روز آپ سنتے ہیں وہ والا ورنہ نہیں وہ ورنہ محس پڑی ہوتی ہے اندر کچھ طاقت نہیں ہوتی یہ ورنہ ہے اللہ کریم کی طرف سے اللہ اگر یہ آداب نہیں رکھو گے نمازیں پڑی ہیں ڈھیروں روزیں رکھے ہیں کسیر حج کیے عمرے کیے صدقات و خیرات سارا کچھ کیا ہے یہ ہیں تمہارے عمال اور یہ جس بارگاہ کے عداب میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ کریم فرما رہا ہے اس میں اگر کوتائی ہوئی وہ جو عمال تم نے گھٹڑی باندھ رکھی ہے ان تخبت آمالکم وہ سارے برباد ہو جائیں گے وَأَنْ تُمْ لَا تَشْوْرُونَ تمہیں فبر بھی نہیں ہوگی بے شک بے شک جس بارگاہ کے عداب کو ملحوظ رکھو تو عمال عبادت بنیں گے اور ان کا نفع ملے گا قیامت میں وہ ہے دربارِ محمد الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک یہ بات جی کہ بارگاہ مصطفیٰ کے عداب خود خدا نے بتایا دوسرا صحابہ اکرام نبی پاک کے دربار اور بارگاہ کے عداب جانتے تھے اور جس طرح انہوں نے عدب و اطرام کا مظاہرہ کیا ہمارے لئے وہی مثال سبحان اللہ بے شک اور اس میں بھی ایک نکتہ یہ عالی حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر چھبیس اور صفحہ غالباً چار سو پینتالیس یا اس کے قریب قریب نکتہ نمبر چودہ وہاں نقاط بیان کی ہیں عالی حضرت نے رسول اللہ کی دربار کی عظمت وہاں فرماتے ہیں صحابہ کے عمل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی تعظیم کے لئے محبوب کی تعظیم کے لئے محب اور عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت سبحان اللہ نعرہ تکبیر سارے بلو ہت کر گے بلو نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ حیدری حیدری ہم پیار نبی کے لجبال نبی کے غمخار نبی کے سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جی جی حضرت پیر صاحب فرما رہے ہیں یہ بات دوبارہ ایک چیز آپ کھائیں اس کا ذیکہ پسند نہ آئے دل خراب ہو جائے مڑ کے اس کے قریب نہیں جاتے اور جس میں لذت ہو چسکہ ہو پھر بار بار گوھر فرمائیں اور اس سے ایک اور بھی وہم کا ازالہ ہو جائے گا آپ کی جان چھوٹ جائے گی جو چیچے میں گوئیاں اتراز کرتے رہتے ہیں نا یہ سنکتے میں آپ بھی فری ہو جائیں گے ازاد ان کے موہ پہ تھپڑ لگے گا بے شک بڑا ایک خاص اللہ اکبر وہ پوچھتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہے جی یہ دلیل تمہارے پاس کیا یوں کیوں کرتے ہو یوں کیوں سب کا انگوٹے کیوں چھوٹتے ہو درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے کیوں ہو جاتے ہو بیٹھ کے بھی پڑا جا سکتا ہے وہ اتر کو موں کیوں کرتے ہو ہاتھ کیوں بانتے ہو بغیر ازالے کو اس کی دلیل کیا ہے کہاں لکھا ہے حالہ حضرت نے فرمایا ہے یہ تو کوئی اصحابِ رسول سے پوچھے نا انہوں نے جس طرح حضور کی بارگاہ کے عداب کر کے دکھائے ان سے کوئی پوچھے نا کہاں لکھا ہے کیوں کرتے ہو کیا بات کیا بات نا رہی سالے نا رہی سالے اور سنیوں چڑھائیے والا مصطفیٰ دلندر کھانیوں گچ کا دب آتھر پلند کر کے نا رہی سالے نا رہی سالے نا رہی ہی دری ہی دری ہی دری اس کے لئے یہ مثالیں ہیں دوں گا پہلے قانون ذابطہ سن لو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہ ذابطہ مقرر فرمایا محبوب کی تازی ہر ایک نہیں اکمران کی صدر سپس وزرہ نہیں محبوب جس سے سچی محبت ہو محبت سیاسی بھی ہوتی ہے نمائشی بھی ہوتی ہے کاروباری بھی ہوتی ہے سیاسی بھی ہوتی ہے اور ایک محبت صادقہ بھی ہوتی ہے کیا بات کیا بات سچی سچی کھری اصلی محبت ہو تو پھر محب کو دوسروں کی بات نہیں کر رہا محب کو عاشق کو محبوب کی تازیم کے لئے دلیل کی محتاجی نہیں ہے محبوب کیا بات نہیں ہے محبوب کیا بات نہیں ہے محبوب کیا بات نہیں ہے اللہ اکبر اب احادیث رسول سے صحابہ اکرام کے طریقے جو عدب تازیم کے لئے وہ حدیثوں سے آپ کو بتاتا ہوں اور ان میں اسی نکتہ کے گرد یہ سارے واقعات گھومیں گئے ان میں سے ایک واقعہ قاضی ایاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاہ شریف میں بھی ذکر کیا اور بخاری شریف میں بھی ہے جب رسول اللہ چھے ہجری مکہ مکرمہ سے مدینہ جا کے چھے سال گزر گئے ان چھے سالوں میں سرکار مکہ مکرمہ کی طرف نہیں آئے جب چھٹا سال تھا تو حضور کا ارادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جا کے کعبے کی زیارت بھی کر آئیں اور عمرہ کر آئیں جب آپ نے اس خاش کا اظہار فرمایا تو پندرہ سو سے ابھی بھی ساتھ نے آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایرام باندھا ذل حلحفہ سے ابیار علی جس کو آپ کہتے ہیں مدینہ والوں کا مکات وہ ہے وہاں سے سرکار نے ایرام باندھا جو اس وقت بالکل ایسے ہی کوئی عبادی بغیرہ وہاں کوئی نہیں تھی شہر سے بار نکل گئے وہاں سے ایرام باندھا اور پندرہ سو صحابہ جا رہے ہیں پورا ہفتہ آٹھ دن لگ گئے وہاں تک کوئی پیدل ہے کوئی کسی کوئی اونٹنی پر سوار ہے پیدا چل رہے ہیں کوئی ایک ایک اونٹ پر باری باری ایک سوار ہوتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا باقی پیدل چل رہے ہیں اور بڑے خوش تھے ناز تھا اپنی قسمت پہ کہ اس کے امیر جو ہے وہ خود رسول اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچ گئے ہدہبیہ تک مشرقین مکہ کو خبر ہو گئی میدانِ ہدہبیہ میں سرکار پہنچ کے تو آگے سے مشرقینِ مکہ نے رکاوت ڈال دی وہاں ان کے لوگ آگئے ان کا جی آگے ہم نہیں جائیں دے گے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے نہیں تو پھر جنگ ہو جائے گی اللہ اب وہاں رسول اللہ ٹھہر گئے تقریباً کوئی تین ہفتے وہاں ٹھہرے مذاکرات چلتے رہے کبھی ان کا مشرقوں کا کوئی نمائندہ یہاں آ جاتا کبھی رسول اللہ کسی کو اپنا قاسد نمائندہ بنا کے وہاں بھیجتے اور بلاخر معایدہ بھی ہو گیا تیپ آگے حدیث مخاری شریف کے اگلے سال آئیں گے اس سال واپس چلے جاؤ اگلے سال آو گے چار دنوں کے لیے ہم شہر مکہ آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے سرکار نے وہی کچھ کرنا تھا جو اللہ کی طرف سے ہونا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی سے اب صورتحال یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے مکہ شہر میں بیج رکھا ہے وہ وہاں مذاکرات کرنے گئے اور ادھر اروہ بن مسعود اروہ بن مسعود جو مشرق تھا اور مشرقوں کا نمائندہ بن کے مشرقوں کی طرف سے رسول اللہ سے مذاکرات کرنے حدیبیہ میں آئے تو وہاں رہ کے جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا بات کیا بات اب واپس گیا مکہ مکرمہ میں تو مکہ والے کہتے تھے ہم جنگ بھی ہوئی تو کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس نے سارے مشرقوں کے سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگا میرا مشورہ مانو تو اس نبی سے ٹکر نہ لینا نارے رسال نارے رسال نارے اہدری پاس کمیر یہ چورہ شریف یہ ہمارے ادھر علاقے میں شاید علاقہ ملتا جلتا ہی ہے ہمارا پہلے ہمارا بھی زلہ آٹک ہوتا تھا چورہ شریف کیوسی میں اب وہ تھانہ چونترہ یوپ خان نے ادھر راول پنڈی سے ملا دیا لیکن بولی وغیرہ ساری ہمیں وہ آٹک والی ہے ہاں ہاں سارے وہ ہی کہہ بالکل امیر المجاہدین بھی آٹک کے اور وہ چورہ شریف کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے تو ایک دفعہ میں انہوں نے وہاں مسجد بنائی تو ان کے والد صاحب کا فصال ہو گیا ان کا جنازہ بھی میں نہیں پڑھایا تھا وہاں گاؤں میں اور بعد میں وہ مسجد تعمیر کر رہے تھے وہ مکمل ہوئی تو مسجد کے افتحتام کے موقع پر آستانہِ آلیہ چورہ شریف سے بھی کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے اور وہاں میں بھی گیا ہوا تھا افتحتائی پر ہم میں وہاں بھی آستانہِ آلیہ چورہ شریف اور مشایخِ چورہ شریف کا ذکر ہوا خیر جی میں وہ بات یہ کرنے لگا ہوں اس نے کہا عربہ بن مسعود نے انہوں نے کہا یہ جی بات ہے ہمارا نمائندہ بن کے ہمارا قاسد بن کے گیا تھا تو یہ تو ناد خان بن کے آ گیا وہ ذرا تھوڑا سا ترچی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے اس کو اس نے کہا عربہ بن مسعود نے پہلے میری بات سن لو تو پھر جو رد عمل ظاہر کرنا ہے بات سنو میں جو کچھ دیکھ کے آیا ہوں میں اپنی آنکھوں سے اس سے میں نے یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے غلام ایسے ہوں جن کا جذبہ ایسا ہو جس کے مرید اور تابہ دار فرمان غلام فرمان بردار ایسے ہوں اس آقا کا کوئی بال بھی بھی کر نہیں حجر ناری سالو ناری سالو ناری سالو نارو مدتین مدتین سیجیدی مرشدی سیجیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام انگیر سوڑ میں غلام انگیر سوڑ میں غلام انگیر سوڑ میں یا محمد مصطب تنفیدہ جانفیدہ تنفیدہ جانفیدہ حضب اللہ کا مقصد کیا حضب اللہ کا مقصد کیا تاجدان خجم نمو اب اروہ بن مسعود کہہ رہا ہے خطیب بھی مشرک سارا مجمع بھی مشرکوں کا اس میں خطاب ہو رہا ہے اور تعریف ہمارے حقاقی ہو رہی ہے اللہ ہوا اس نے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ مشورہ کیوں دیا تمہیں سنو اس نے کہا میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے نبی ہے اس کا عدب و اطرام اور تعظیم اس کے غلام اس کے ماننے والے کیسے کرتے ہیں اس نے کہا سنو میں نے دیکھا ہے جب مسلمانوں کا نبی وضو فرماتا ہے وضو فرماتے ہیں تو وہ پانی جو آپ کے آزا کو لگ کے ودن سے جدا ہوتا ہے حضور نے وضو فرمایا ہاتھ توئے موہ میں پانی ڈالا کلی کی ناک میں پانی ڈالا وہ پھر پانی باہر نکالا چہرہ اکدس دویا پاؤں دوئے وہ جو نبی پاک کے عاشق غلام اور اصحاب ہیں وہ پانی کا کوئی کترہ زمین کی طرف نہیں جانے دیتے اور اس طرح وہ پانی حاصل کرنے کے لیے ہیں یہ ٹوٹ پیندے نہیں ہوتے ہوتے وہ لفظ امیر المجاہدین دیتے بڑا فیٹ آنے انے وان سرکار دے عدب اور تازین اتھے اکل سوچ بوجھنو اندخل دن دے انے وان حضور دے مستعمل پانی نو حاصل کرن واسطے انجل قاضی ایاز نے جملہ لکھی آئے وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ انجل لگتا سی جو میں آپا سے جو لڑائی ہو جانی ہونا تھی انہیں کہا میں کسے قلو سن کے نہیں کتاب پڑھ کے نہیں آیا اکھیو ایک کے آیا اور سنو انہیں آکھے آ وَلَا يَتَنَخْحَمُ نُخَامَتًا وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا تَلَقْقَوْهَا بِعَقُفِّهِمْ فَدَلَقُوبِهَا بُجُوهَا هُمَّ جب ان کے آقا مسلمانوں کے نبی تھوکتے ہیں یا ناک سے بلغم نکالتے ہیں تو وہ آشکانِ مصطفیٰ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور چہروں پہ بلتے ہیں سامنے کردے ہیں وَلَا تَسْقُتُ شَعْرَةٌ إِلَّ بَّ登録ِ رسول اللہ کے بدن مبارک سے کوئی بان اگر جدا ہو جائے تو لپک کے اس کو حاصل کرتے ہیں پھر اپنے اونٹوں پر رکھتے ہیں یا آنکھوں میں رکھتے ہیں یا امامے میں رکھتے ہیں یا جیب میں سمال کے رکھتے ہیں اس کی بیعد بھی نہیں ہونے دے دیں اللہ 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 جب رسول اللہ کوئی حکم دیں تو وہ ایک بندے کے کرنے کا کام ہوتا ہے وہ سارے دور پڑھتے ہیں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سرکار کے اس عمل پر عمل کی سعادت مجھے نصیب ہو پہلے میں کھڑھوں اور جب اللہ کے رسول بولتے ہیں سناٹا چھا جاتا ہے پھر آپس میں کوئی بات نہیں سارے ہماتن متوجہ ہو جاتے ہیں جب ان کے درمیان ان کے محبوب جلوہ گر ہوتے ہیں نظریں گاڑ کے کوئی نہیں دیکھتا ان کے چہرے کی طرف کیوں تازیم اللہ یہ سارے کام ان کی تازیم کے لئے کرتے ہیں سبہان اللہ سبہان اللہ ادھر یہ بات ہوئی ادھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ عمر بغیرہ کا عرام کھولنے کے لئے قربانی وہیں کر دی اور پھر سر بغیرہ اڑایا کیونکہ وہ ختم کر دیا اگلے سال پھر آنا تھا حضرت انس فرماتے ہیں رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلق یحلقہو میں نے میں رسول اللہ دی طرف آیا تھا اس آلج بیکھیا کہ نبی پاک دا حلق حلق فرمار حلق کر رہے ہیں حلق سر مون رہے ہیں اس طرح نال نبی پاک نے عرام تلفارہ ہو کے حلق بھی کرایا ہے قصر بھی دو میں سنت رسول نے لیکن ترجیح حلق حلق وہ افضل ہے دور حلق کرا رہے ہیں فَأَصْحَابَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فَأَصْحَابَ بِهِ اَصْحَابُهُ رسول پاک دے جڑے اصحاب نے فَأَطْعَفَ بِهِ اِرْدْ گِرْدْ گُمْ دے پہنے وہ چند ایک ہی نے رسول اللہ دے سر مبارک دا کوئی بال تلے آئے تک کسی نہ کسی کے ہاتھ میں پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ نو ہوئی ایک صحابی نے تے حضرت انس انہوں کہہ رہے نے یار تو آٹے گھر کچھ والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیونکہ حضرت انس تی جڑی والدہ سان نو نبی پاک دی ردائی خالہ سان سرکار انہ دے گھر تشریف لے جان دے رہندے سان کبھی لیٹ ہی جان دے سان چمڑے دی چادر بستر تلے بچھے ہونا پسینہ آنا وہ پسینے تے کترے چمڑے دے کمبل چادر دے بچھونے تے تے بال مبارک بھی کوئی ستے ہویا تے مائی ام سلیم حضرت انس دی والدہ جدو رسول اللہ نے اٹھنا تے وہ پسینے تے کترے بھی انہوں جمع کر لینا ہے تے کسی شیشی وچ پانے وہ شیشی نو پھر اچھی جگہ سمال کے رکھنے ہیں خوشبو لگا کے رکھنے ہیں ضرورت ہی نہیں سی وہ سرکار دے پسینے وچوں کستوری تو بت کے خوشبو تے وال مبارک بھی اگر کوئی سہر دے بدن نہ لوں گر گئے ہیں وہ والا نو بھی اکٹھا کر کے وہ بھی ایک شیشی وچ رکھے وہ نظر بھی آن دے انہوں نے زیارت بھی کر دی ہے تے کسے دی شادی ہونی ہوگے وہ مائی ام سلیم کو لان دی پانی آن دا ہے امی جی میں اے دے پچیاتے رسول اللہ دے پسینے دا کوئی ایک کترہ پا دے ہو یا کوئی وال مبارک او دے نال خوشبو ہو جائے گی دلہن واس تے او وال سن کچھ حضرت انس تے کہہ رہتے حضرت عبید فرمارے نے اے انس پاڑے گارجڑے وال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر اونا وچوں ایک میرے کو لوندہ صرف ایک وال تو میں سمجھ دا ساری دنیا دیا نعمتا ایک پاس ہے رسول اللہ دا قال ایک پاس ہے نارا رسول اللہ نارا رسول اللہ نارا حیدری 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 سی کبی مرشدی سی کبی مرشدی اور اگے ودو دسے آئے نا کہ حدیبیہ وچوں سرکار نے حضرت عثمان غنینو پیجیا سی مکہ وچھ اپنا نمائندہ بنا کے اپنا کاسد بنا کے اپنا نمائندہ بنا کے پیجیا اوہ اتھے ہی سن مکہ مکرمہ وچھ تے اطلاع مل گئی بھی رسول اللہ دا ہو گیا موہدہ تے سرکار نے ان واپس تشریف لے جانا ہے تے اگلے سال خیرانا ہے تے حضرت عثمان غنینو انہ دے رشتہ دار بھی کئی جڑے ایمان نہیں لے آئے سن اجے کئی صحابہ دے رشتہ دار موجود سن انہ نے کہا بھائی اے عثمان تو آڈے نبی نال ساڑا ہو گیا موہدہ انہ مان لے ہے انہ ہوں مکہ وچھ نہیں آنا عمرہ کرن اگلے سال آن گئے تے عثمان تے آیا ہوئے ہیں تے آیا ہوئے ہیں اے رام تے بنیا ہوئے ہیں کعبہ سامنے میں تے اون تواف کرن تینو اسی روک دے نہیں کوئی رکاوٹ نہیں تے تے سعادت حاصل کر سکتا ہے کعبہ دا تواف کر لے کعبہ دا تواف کرنا اس حالت جس مانے گنی واسطے ناجہز اور گناہ کوئی نہیں سی سہولت حاصل سی موقع مل رہا سی وہ تے وجدانی حالتیں جو انہوں چاہیتا سی تواف کرن موقع مل رہا مگر نہیں یہ قرآن چھے والی یتطوفو بالبیت حکمِ خدا دا تواف کرو منع تک کسے نے نہیں کی تا نا حضرت عثمان نے کی جواب دیتا مَا كُنْتُو لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا جب تک آگے آگے اللہ کا رسول نہیں سبحان اللہ مَا كُنْتُو لِأَفْعَلَ مَا كُنْتُو لِأَفْعَلَ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے ذمہ خود ہی ایک ڈیفٹی لگا لی تھی خود کسی نے حکم نہیں دیا نہ اللہ نے رسول یہ دیفتی لگا لی کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں کسی کے ہاں محفل میں یا مہمان بن کے کہیں تشریف لے جاتے گھر سے بار دوسرے قبائل میں یا دوسرے محلوں میں یہ ایک مسلح شمڑے کا کندے پہ یا سینے سے لگائے ہوئے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے وہاں وہ مسلح بچھا دیتے اور نبی پاک جوڑا مبارک اتارتے اس کو دونوں کو ملا کے مٹی چاڑے بغیر اس کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگائے بیٹھے رہتے جب رسول اللہ اٹھ کے جانے لگتے پھر جوڑا مبارک آپ کی شدمت میں پیش کر دیتے آگے رکھ دیتے اور پھر مسلح اٹھا کے چل پڑتے اس واسطے سے آبا اکرام ان کو صاحب السجادہ و صاحب النعلین کہا کر ان کا لکب یہ پڑ گیا اور یہ مسلح اٹھانے والا اور نعلین مبارک ادھر کوئی بادشاہ بھی کسی نوکر ملازم کو کہے نا میرے جوتے اٹھاؤ اٹھائے گا ضرور نوکر جو ملازم جو ہوا لالچ ہے اس کو پیسے دے گا یہ کرے گا وہ کرے گا مگر دل میں کہے گا کتنا گندہ ہے یہ گندے جوتے میں اٹھاؤ مگر عبداللہ ابن مسعود سے کوئی پوچھے آپ یہ جوتے اللہ اکبر جواب وہ ہی آئے گا وہ عربی میں تو شاید نہ بتا سکوں اردو میں اس سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نہ لے کا کے حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار رسول اللہ کے حجرت کے بعد پہلے میزوان وہ ہے وہاں کچھ دن رسول اللہ تھیرے اور ان کو نہیں کہا میری رحیش کے لیے کوئی بنگلہ بناو اللہ کا گھر بنانا ہے یہاں مسجد آؤ گھر وہ جو مسجد قبا بنی ہے نا وہ مدینہ شہر داخل ہونے سے پہلے قبیلہ بنی عمر بن عوف میں رسول اللہ نے بنائی اور وہ لوگ بھی چونکہ ایمان لا چکے تھے سرکار کے ساتھ مل کے وہ مسجد تیار ہوئی اس قبیلے میں اب وہ شہر کے اندر آ گیا اس وقت الگ تھلک آبادی تھی بلکل مدینہ منورہ شہر الگ چھوٹا شہر تھا جتنی اب مسجد کا وہ وسیع ہو گیا نا جی اتنا شہر مدینہ تھا اور مسجد ریاض الجنہ جس کے ستونوں کا رنگ بھی الگ اور کالینوں کا رنگ بھی ہر ایک اس طاق میں ہوتا ہے کہ اندر قدم رکھنے کا ای موقع مل جائے تو میں بھی ایک دفعہ دیکھو سرکار کرم کرنے پہ آئے ہیں میں ایک دفعہ بس دل میں ارادہ کیا باہر نکل کے باب جبرائیل سے اندر داخل ہوا جہاں ایک طرف روزہ رسول ہے اور دوسری طرف صفحہ وہ مدرسہ مدنی رسول اللہ کا تھڑا سا بنا ہوا ہے نا وہ سرکار کا مدنی مدرسہ ہے جو بنایا تھا آپ نے اس وقت وہ صرف تھڑا تھا اب وہ فسکلاس سارا اس کو بنا لیا مگر وہ تھڑا قائم ہے اللہ کرے سعودی حکومت کے دست ورد سے بچا رہے میں اب آگے کو تو ادھر میں نے صفحہ کی طرف دیکھا اور اس طرف وہ ریاض الجنہ کی طرف اندر سے ایک وردی والے جو وہاں کا خادم تھا اس نے مجھے آواز دی اساہ جی ادھر آ جائیں لوگوں کو راستہ اٹھا کے مجھے مجھے کہنے لگا یہاں آپ اس دیوار کے ساتھ روزہ اعتر کے ساتھ جو دیوار ملی ہوئی ہے یہاں آپ نفل پڑھ لیں وہاں میں نے سکون سے نفل پڑے اس نے مجھے کوئی تھکا بھی نہیں لگنے دیا تو آرام سے پھر زیادہ دیر میں وہاں نہیں ٹھہرا دوسروں کا حق طلف نہ ہو مجھے تو یہ سعادت مل گئی سرکار کی طرف سے اللہ اکبر تو میں تو بلکل سو فیصد یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے موقع دیا میں جنت میں کچھ منٹ گزار آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ روزت ان میں ریاض الجنہ ہے تو جو وہاں داخل ہو گیا وہ یقین مانے وہ جنت سے ہو آیا ہے اللہ اکبر تو میں عرض یہ کرنے لگا تھا سرکار نے فرمایا حضرت بلال کو حضرت بلال فرمایا اے بلال میں جا رہا ہوں قبیلہ بنی عمر بن عوف میں وہاں کچھ تلخی ہو گئی ہے ساتھیوں میں تو میں ذرا ان کی صلح کرا ہوں تو آگے اثر کا اگر وقت ہو گیا اور میں لیٹ ہو گیا تو ابو بکر کو کہہ کے نماز پڑھوالے نہ اثر کی یہ حضرت بلال کی دیوٹی لگا گئے جب تو ازان دے گا تو یہ کرا لیں اب رسول اللہ گئے وہاں صلح کرا کے واپس آئے تو لیٹ ہو گئے دیر ہو گئے گئے نہیں میں لفظ بدل رہا ہوں مزہ نہیں آیا سرکار نے جان بوجھ کے دیر کر دی جان بوجھ کے دیر کر دی یہ امتحان لینا تھا صحابہ اکرام کا اور افضل الصحابہ صدیق اکبر کا جان بوجھ کے اور وہی بات ہوئی حضرت بلال نے ازان دی ٹیم ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گئے ان کو رسول اللہ کا پیغام سنایا کہ حضور یہ حکم دے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر سرکار حکم دے گئے ہیں نماز کھڑی ہو گئی اقامت ہو گئی تکبیر تحریمہ ہو گئی امام نے بھی نماز شروع کر دی مقتدیوں نے بھی شروع کر دی یہاں سے قبلہ کدھر ہے جی ادھر اور مدینہ منورہ سے قبلہ ادھر ہے جنوب والی سیٹ پر قبلہ جنوب کیونکہ وہاں سے مکہ اور کعبہ شریف اس طرف ہے تو جنوب تو کعبہ کے چاروں طرف لوگ رہتے ہیں تو ہر ایک مو کعبہ کی طرف کرنا ہے سمت بدل جائے گی دیکھو نا ہم قعبہ شریف سے مشرق پر رہن دے ہیں اسی مو کر دے ہیں لیندے جی مو جہدر غروب ہوتا ہے سورج اور جو اس طرف ہیں مثلا جدہ چلے جاؤ وہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا آگے ہے وہاں سے پھر ادھر واپس آتے ہیں مکہ کی طرف تو جدہ میں مو کر کے مشرق کی طرف مو کر کے نماز پڑھو اس طرح چاروں طرف خود مسجد حرام میں جو ادھر کھڑے ہیں وہ ادھر مو کریں گے جو قعبہ کے اس طرف ہیں وہ ادھر مو کریں گے ادھر والے ادھر ادھر مو سب نے قعبہ کی طرف کر دے ہمیں حکم یہ ہے کہ مو سارے اور رسول اللہ اگر قعبہ کے قعبہ کی طرف بھی مو کر لیں نہیں قعبہ اگر قعبہ کے قعبہ کی طرف مو کر لیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے خود قعبہ وہ قعبہ کے اوپر نہیں پرنالہ لگا ہوا وہ اس سیڈ پر ہے کیونکہ مکہ سے مدینہ ادھر ہے موسیقی 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 جو کعبہ معظمہ کی چھت پر سخف پر اللہ اکبر وہ پرنالہ جنہوں اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو ذہن میں خیال آیا یہ کعبے کا ہاتھ ہے یہ کعبے کا ہاتھ ہے اور اپنے ہاتھ سے کعبہ اشارہ کدھر کر رہا ہے حاج کرن والے ہو حاج کر چکے ہو فارغ ہو گئے مگر واپس کھر نہ جاؤ وہ جس کا تواف کیا تو حاج ہوا وہ کعبہ ہی کھا رہا ہے اب کھر نہ جاؤ حاج 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 ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری ہی دری ہی دری ہی دری سکتی مرشدی شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ 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 گویا وہ کعبہ کہہ رہا ہے حاجیو آؤ حاجیو آج کر چکے ہو فارغ آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ آؤ ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری سالم ناری آداری 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 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاخیر فرمائی جب نماز شروع ہو گئی اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دروازے سے کعبہ ادھر ہے امام کا بھی مو ادھر پیچھے صفوں کا بھی مو ادھر پیچھے والی سیڑ سے سرکار اندر داخل ہوئے تو سب سے جو پچھلی صف تھی انہوں نے آدھے ادھر آدھے درو کے راستہ بنایا کس نے بتایا انہیں کہ رسول اللہ آگئے وہ تو نماز میں تھے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطحر سے ایک مخصوص قسم کی خوشبو آتی تھی سبحان اللہ جس کو صحابہ پہ جانتے تھے اس خوشبو کی نشانی جس طرح گلاب کی خوشبو آئے نہ بندہ سمجھ جاتا ہے اس کی ہے چمیلی کی ہے اس سمجھ جاتے تھے وہ نشانی پتا چلا کہ سرکار آگئے تو صحابہ اکرام نے راستہ بنایا نماز کے اندر اگلی صف والوں نے پھر بنایا اس سے حتیٰ کہ رسول اللہ سب سے پہلے والی صف جو امام کے پیچھے ہے وہاں پہنچ گئے ساری صفوں والوں نے قدم بھی یہ دردر بڑھائے تھوڑی سی نظریں بھی گمائی ہوں گے بے شک جی بے شک سرکار پہلی صف میں پہنچ گئے حدیث بخاری شریف قرآن پاک کے بعد اسح اور صحیح ترین کتاب بخاری کیلئے اس میں جب وہاں پہنچے تو جو افرہ تفری مچین ہے اللہ اللہ اور حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام اب نماز پڑھ رہے ہیں باتیں تو کر نہیں سکتے بول نہیں سکتے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار گئے کیوں یہ کر رہے تھے تاکہ امام کو خبر مل جائے اماموں کا امام آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اماموں کا امام اب صفحے اول میں کڑے ہیں تو صدیق اکبر نے جب اتنی آوازیں سنی انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ ہو گیا التفتہ تھوڑا سا ایدر گردن گمائی مو گمائی فرعن نبیہ تو صدیق اکبر نے نبی پاک کو دیکھ لیا یہ کیسے دیکھا ہوگا آپ کہیں ایک بندہ محراب میں کھڑا کریں نماز کے علاوہ کیونکہ نماز میں تو پھر سارے تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں امام کے پیچھے صف میں اب امام صاحب کو کہو جی مو بھی قبلے سے پورا نہ ہٹے تو ذرا مجھے دیکھو سینہ بھی نہ پھرے مو بھی نظر آئے گا نہیں رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر نے مسلح امامت سے کتنی گردن گمائی ہوگی کہ پہلی صف میں کھڑے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا سبحان اللہ کیا بات تو اب یہ صحابہ اکرام اتنا کچھ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے تھے رسول اللہ کے لیے نہیں کر رہے ادھر ادھر راستہ بھی بنا رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار رہے ہیں اور جناب پھر صدیق اکبر بھی گردن گمائے کے دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ صفحے اکبر میں رسول اللہ کو دیکھ لیا اور دیکھا تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب پیچھے ہٹنے لگے صدیق اکبر رسول اللہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا مکانک کھڑے رہا ہوں اپنی جگہ پہ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یوں نماز کے اندر کی بات کر رہا ہوں نماز توڑ کے نہیں یہ کیوں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں میرے اللہ تو نے مجھ پر کتنی کرم نوازی کتنی عظمت بخشی مجھے کہ تیرا معبوب بھی جو نبیوں کا بھی امام ہے نبی اس کے مقتدی وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کھڑا رہے ہیں مسلح امامت پہ مگر پھر بھی پیچھے ہٹ آئے صدیق اکبر پھر پیچھے رسول اللہ آگے بڑھ گئے صدیق اکبر وہاں صفحہ اول میں کھڑے ہو گئے نماز رسول اللہ نے پھر نہیں کہا شروع کرو ابتدا سے وہیں سے سرکار نے آگے نماز پڑھا دی اور جب سلام پھیر کے کچھ تو باقی سے آبا سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا اور اس کو چھوڑو صدیق اکبر سے پوچھا جب میں نے تجھے اشارہ دے دیا تھا کہ تم آگے کھڑے رہو پھر کیوں پیچھے ہٹ آئے غلام ہو تو ایسا یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان صدیق اکبر کا فسٹ ڈویزن میں پاس ہوئے اعلیٰ درجے میں پاس ہوئے کیا بات ہے کیا جواب دیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ سیابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اب صدیق کیا جواب دے گا رسول اللہ نے حکم دیا کھڑے رہو پھر پیچھے ہٹ آیا کیا عذر پیش کرے گا حضور کے حکم پر عمل نہیں کیا مگر جب صدیق اکبر نے جواب عرض کیا تو سارے سے عبار رشک کرنے لگے واہ صدیق تیرے جیسا ایمان نصیب ہو تیرے جیسی محبت اور عدب نصیب ہو کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا لے ابن ابی کو ہافا ما کانا اور کہیے ہے لا یمبغی لے ابن ابی کو ہافا یو صلی بینہ یدے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو اپنا نام بھی نہیں لیا کہ ابو بکر کی یہ مجال کیسے یہ بھی نہیں کہا میری یہ مجال کیسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کو ہافا کے بیٹے کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے نماز پڑھائے میں ہوں کون ابو کو ہافا کا پتر میری یہ مجال کیسے کہ امام الانبیاء سبحان اللہ یہاں تک بات پہنچ گئی تو اب آپ کو وہی متوجہ کروں کہ یہ سارے کام جو سے آپ نے کیے قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات کسی آیت میں دکھاؤ اللہ نے حکم دیا ہو کہ میرا معبوب وضو کرے تو وہ پانی کے کترے سمالو میرا معبوب تھوکے تو وہ تھوک لے لو بلغم لے لو حضور کے بال کو نیچے نہ گرنے دو اور رسول اللہ کے جوتے مبارک اٹھا لو پھر آگے رکھو پھر ان کو چومو پھر گردن وہ لگاؤ سینے سے حضرت عثمانِ گنی کو اللہ نے کسی کو منع کیا ہو اتواف نہ کرو اگر کعبہ قریب ہو کسی آلت میں نہیں رسول اللہ کے بال تقسیم ہو رہے ہیں اللہ نے نہیں حکم دیا نہ ہی رسول اللہ نے فرمایا حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر پھر یہ سارا کچھ کیا انہوں نے نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ نے حکم دیا کونسی دلیل تھی انسی آبا کے بعد یہ سارے کام کرنے گی بہttہ Blake بہتہ 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 نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ نارا حدری حدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلامها 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 سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر صاحب نے ایک اور طرف بھی اشارہ دیا تھا وہ بھی زمناً چل رہا ہے یہ حدیث آپ نے سنی نا جی جو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال آجائے نماز میں تو نماز ناکس ہو جاتی ہے لفظ تو بڑے گندے لکھے ہیں وہ زبان گوارہ نہیں کرتی ان کو لاؤ بہرحال نماز ناکس ہو جاتی ہے اگر نماز کی اندر رسول اللہ کا خیال آجائے یہ مجھے بتاؤ اس حدیث میں جو صحابہ ادھر ادھر ہٹ رہے ہیں ہچھا کر رہے ہیں اور جناب آگے حضور بڑھتے جا رہے ہیں ابو بکر نے جو کچھ کیا سارا کچھ رسول اللہ کے لیے کیا خیال کوئی نہیں آیا ہوگا اللہ اللہ وہ حضور بار یہ جملہ بدل لو ان کے بالمقابل وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا خیال آجائے نماز ناکس ہوتی ہے ان کو کوئی رسول اللہ کا خیال نہ آئے نماز ناکس ہوتی ہے سرکار کا خیال آجائے وہی تو نماز کامل ہوتی ہے اور اس جیسی نماز بھی شہد صحابہ کو نہ ملی ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا خیال ہے اور عدب بھی نماز کے اندر کر رہے ہیں تعظیم بھی نماز کے اندر ہو رہی ہے یہ ہے تو اس معلوم ہو گیا کہ نبی کی تعظیم کے لیے محب کو عاشق کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی دل کی محبت دل میں جو سچی محبت ہے وہ خود عاشقوں کو سکھا لیتی ہے نماز پڑھتے ہیں 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 سبحانہ لو جی میں اپنے تقریر کردہ ہوں نہ نہیں عوضے تو دبل ہو گئے ہیں پر میں شروع جوادہ کیتا سی بھی ترین نکتے تلو پھر تین منٹہ میں او تیسرا نکتہ بھی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے افضل پوری کائنات اور مخلوقات میں کوئی نہیں بے شد سب سے آلہ مقام اونچہ مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بے شکل تو ہی حد نہیں بے شکل فضیلت کی ابھی شیخ آپ کو جو سنا رہے تھے نا قصیدہ بردہ شریف اسی میں صاحب قصیدہ بردہ شریف امام بسیری نے یہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا کی عظمت اور فضیلت کی کوئی حد وہ کیا کہتے ہیں فَإِنَّا فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ کیا بات کیا بات کوئی حد ہے ہی نہیں یہ ہمیں کہتے ہیں ہد ٹپ جاتے ہیں ہد ہوگی تو کوئی کراس کرے گا